السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی وحتصم بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرق صدق اللہ عظیم رادران اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزاد جیمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا ادلاس میری زیر صدارت بزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی پاکستان کو سار کمپلکس پاک سیکٹی ایٹ اسلام آباد میں منقد ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زمر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی علامہ ڈکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈکٹر راغ حسین نائمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرعوف مدنی مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاہد علی جہلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ پرابطے میں تھے مفتی محمد اقبال نائمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام آباز سے ہے مفتی عبدالسلام جلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا حارور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظامی رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میک ڈاکٹر سردار سرفراد محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمہ سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال پیمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقض ہوئے الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور اچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں جن میں کراچی دین فیصلہ بات میمر اجنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دو ہزار چوبیس بروز بودھ کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم اید الفطر مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مہینہ رمضان کا عطا کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے روزوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اور انہی مبارک ساتھوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان جیسی نعمت عظمہ بھی عطا فرمائی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں آج یقیناً پورے ملک سے جو ہمیں شہادتیں مصول ہوئیں اور بالخصوص کراچی سے اور جمع غفیر نے چاند کو دیکھا آج صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک وحدت کا پیغام میرے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا یہ شکر ہے اور ان حضرات کی محنت ہم سب کی محنت کا یہ نتیجہ آج آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان نہیں بلکہ پورے جو عالم اسلام ہے اس کو آج اکٹھا کر دیا ہے ایک عید پر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعلان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضرات محترم آج کی رات بھی بڑی مبارک رات ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس رات کو بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فخر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے فرشتوں کے درمیان فیصلہ بھی فرماتا ہے تو آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو عظم جو ارادے کیے ہیں رمضان المبارک میں جو آہد کیے ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں یہ پاکستان اللہ کی نعمت عظمہ ہے اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت کے لیے ہم سب کو مل کر حکومت کو افواج کو عوام کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ملک کو ہم استحکام دے سکیں ملک کو ہم ہم ترقی کی طرف لے کے جا سکیں ملک کو ہم خوشحالی کی طرف لے کے جا سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہادر مسلح نہ ڈر افواج نے پاکستان کے استحکام امن کے لیے جو کردار اور جو شہادتیں پیش کی ہیں ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے پیغام پاکستان پاکستان کا وہ نیریٹیو وہ بیانیاں ہے جس نے دہشتگردی انتہا پسندی اور خودکش عملوں کی کمر کو توڑا ہے کیونکہ ہم سب وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِيَوْا وَلَا تَفَرَّقُوا لِهِ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفررکات میں مت بٹو